عشق تو لا زوال ہوتا ہے حالانکہ میں اس کی بھاوی ہوں لیکن مجھے بڑی بہنوں کی طرح اعترام کرتا ہے ان الویدائی تحفوں کا خیال اسے کبھی بھی نہیں آسکتا سبھا تم نے تو میرا دل جیت لیا نوری تم سامان لے کے باہر چلو مجھے سبھا سے کچھ بات کرنی یہ سب لے جاؤ باہر لے لے جاؤ سبھا پیٹا میں تمہاری گناہگار ہوں میں تو شروع سے ہی جانتی تھی کہ تمہاری ایک بیٹی ہے آپ ابھی نے مجھے رشتہ کراتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا کہ آپ کیا بات کریں بھاوی بیگم میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے یہ بات خاور سے چھپائی کیونکہ مجھے کینیڈا واپس جلدی جانا تھا میری بہو کی بہت طبیعت خراب دی اور اگر خاور سچ جان جاتا تو یہ رشتہ کبھی نہ کرتا وہ اپنے بچوں کے لئے بہت پزیسد ہے اس لئے میں نے اس سچ کو جھوٹ میں بدل دیا مجھے ماف کر دو سباب میں نے تمہارے اور پریشے کے ساتھ بہت زیادی کی تمہاری زندگی کا جوا کھیل ہے اور اب مجھے مان محسوس ہو رہی مجھے مجھے ایرے ایرے آپ دونے یہاں پر پیٹھیں جائے آپ لوگا کب سے انتظار کریں چلے چلے جلدی چلے چلے نا موم کے لئے ہا جائے آجائے موسیقی سربا نے شہدی کے رات اپنی بیٹی کا ذکر کر کے خوابر کو پہلی ہی بہت مایوس کر دیا ہے موسیقی اب اگر مزید اسی بات کو اس نے وجہ بنائی اور گھر واپس نہیں لوٹی تو سب ختم ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ خوابر طلاق بھی دے دے آپ کی نام کی آگے سے میرے باپ کا نام ہٹ چکا ہے اور جس شخص سے آپ نے شادی کی ہے وہ میرا کچھ نہیں ہے لوریاں سن کے بھی ناساتی ہے ہائری مائے یہ آنکھیں رواتی ہے موسیقی 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 مجھے معاف کر دو سبا میں نے تمہارے اور پریشے کے ساتھ بہت زیادتی کی تمہاری زندگی کا جوا کھیل ہے اور اب مجھے اپنی مات محسوس ہو رہی ہے موسیقی 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 اسے بھی آج لیٹ جاؤں گا کیونکہ میڈیکل ایسوسییشن کی میٹنگ ہے ہی سی بھی پر ہاں شام میں تیار جانا کیوں کب کہاں کیسے کتھر تم اتنے سوالات کیوں پوچھتی ہو پری ایک جنرل سوال پوچھا میں نام سے کبھی کبار خاموشیز اعمال کر لیا کرے ٹھیک ہے اور یہ جو کپڑے پہنتی ہو یہ مد پہننا اچھے نئے کپڑے پہنے اور میپپ بھی کر لینا توڑا سا آپ ہی بتا دیں کون سے کپڑے پہنے کیا مطلب مطلب مجھے نہیں بتا نا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں کوئی بھی اچھا سا سوٹ پہن لینا ٹھیک ہے ایک ہی رات میتنے کسی بتات گے آج جو چلیں ایسے کیا دیکھ رہا ہے میں جانتی تھی کہ تم مجھے دیکھ کے حیران ہوگی تمہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں پلٹ کر آ سکتی ہوں ٹھیک ہے خوش ہو جاؤں کیونکہ میں آ گئی سلاپ کے آنے سے خوشی نہیں آتی کیونکہ وہ جاتے جاتے اپنے سا سب کچھ بہاکھل لی جاتے ہیں بہت بربادی لاتا ہے کہنے کو تو صرف پانی ہوتا ہے مگر وہ پانی جو نہ پینے کے کام آتا ہے اور نہ ہی بنجر زمینوں کو سہراب کریں میں جانتی ہوں تو مجھ سے ناراض ہوں کیا اندر آنے کو بھی نہیں کہوں یہ میرا گھر نہیں میرے پیارنٹس کا گھر اور انگر کوئی بھی میمان یہاں کبھی بھی آ سکتا ہے تو مجھے کوئی فرمی پر چلو بھریں اب کیسے جائے سکتے ہیں شیزا میمان ہے ہمارے آپ اب�접 آج 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 مجھے 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 جیسے مجھے ہم پر جارے جائیں گے مجھے مجھے تمہیں بتاتا ہی ہوگا نہیں اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا اس نے آج جس تختی سے مجھ سے بات کیا ہے ایسے پہلے اس نے مجھے کبھی بات نہیں کی جو آپ نے کیا وہ بھی کام نہیں تھا چلیں اندر چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک 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 مو آج ہوتل میں کیوں نہیں رکھی تم جا کر خالہ کا گھر کیوں ہی آدھ آیا اس بار دن میں نے تو اتنی کال کی فرزانہ با جی کو تمہیں فون کیا مگر نہیں تم تو اپنی نئی زندگی کی خوشیوں میں اس قدر مگن تھی کہ تم نے تو پلٹ کر ہی دیکھا کہ میرا بیٹا کس حال کو پہنچ گیا بڑے افسوس کی بات ہے شزا ویسے لوگ تو غیروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے جو کچھ تم نے اپنی سگی خالہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ کیا I'm so sorry Sorry ایک sorry ہر دکھا مدعوہ ہو سکتا ہے کہ شزا بچپن سے میں تمہارا نام ساتھ کے نام کے ساتھ جھوڑتی رہی ہر کسی کے آگے یہی کہتی رہی کہ ساتھ کی شادی ہوگی تو شزا سے اس گھر میں بہو بن کر آئے گی تو وہ شزا ہوگی لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ میرے مان میرے غرور کو مٹی میں ملا دیا میں جو سر اٹھا کر چلتی تھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے وجہات کے سامنے تو میری عزت مٹی میں مل گئی نا وجہات کی بھانچی نکاح کے لیے چپ چاپ سر جھکا کر جیت گئی اور میں جو تمہارے نام کا دم بھرتی رہتی تھی میں ہار گئی اسے بہت شرمندہ ہوں پلیز میرا یقین کریں میں نے آپ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بلکل صحیح نہیں تھا لیکن میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ میرے مجھ سے بے ظاہر ہو گیا ہے اس نے مجھ بہت ہی بڑا دھوکہ دیا ہے اس کی پہلے سے ہی شادی ہوئی تھی کیا مطلب تم نے ویسی شادی کر لی فرزانہ باجی نے کوئی چانبین نہیں کی یا دولت نے ہر ایب چھپا دیا تھا صحیح کہتی ہے دولت واقعی ہر ایب چھپا دے دیا میں اومیر کی پہلی نہیں دوسری بیوی تھی اس کی پہلی شادی اس کے ہاندان میں ہی ہوئی تھی وہ جس برادری سے ہے وہاں دوسری تیسری شادی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بس وہ ردبہ وہ اہمیت صرف ہاندانی بیوی کو ہی ملتی ہے اور کسی کو نہیں میں تو بس اس کی زندگی کا ایک سپیر پارٹ ہوں جیسے ہی مجھے پتا چلا کیا شادی کیا محبت ہماری روز لڑائیاں ہوتی تھی وہ مجھے کہاں کرتا تھا کہ تمہیں تو دولت سے مطرہ بیلا خاندان یہ رشتہ دار یہ سب تو تمہارے پاس تھے تم تو اس سب پہ ٹھوکر مارکے آگئے ہیں مریوں پڑا مریوں پڑا آپ لوگ چاہے پی ہیں میں نانا پو سے بات کر کے ہاتھ دی خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے شہزر جیسا تم نے کیا وہی سب کچھ تمہارے آگیا ہے تم نے میری بیٹے کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی تو تم بھلا کیسے خوش رہ سکتی تھی مریوں پڑا 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 میں تم سے بھی بات کرنے آئیوں میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل دکھایا ہے اس کے لئے ایم ریلی سوری لیکن جب سے میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرا ہے اس کے بعد مجھے محبت نصیب کیا ہے تو میں کیا کرو گا میں کیا کرو شیسے تو میں سب کچھ کر سکتے ہو تم کہتے تھے نا میں تمہارے لئے کتی سپیشل ہوں تمہیں محبت کا مان رکھنا ہاتے ہیں ساتھ یہ لڑکی کہاں سے آگئے شیزا بتا نہیں نانا بھو شاید مافی مانگ میں آئے گیا تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کی یہ جائے پانی خاندر تواد ہو کرو ساتھ تو تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ لئے لے جا رہا تھا شاپنگ کا تو بتا نہیں نانا بھو لیکن بہار ضرور لے کے جا رہے تھے پھر شیزا آگئی تو میں نے منا کر دیا اور وہ غصے میں بہار چلے گئے بہت ہی کم عقل لڑکی ہے ارے شاید نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ لئے لے جانا چاہ رہا ہے میں سمجھا کہ چلو پتر کو بھی جوک لگی اس کے دل میں تمہارے لئے کوئی خیال آیا تمہاری طرف کھشتنے لگا وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہیں سمجھنے لگایا اور تمہاری زمیداریوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور تم یہ ہی رہ گئی نانے ابو آپ خود بتائیں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور اس پک مجھے گھر سے بہار نکلنا بے کل مناسب نہیں لگا جو بھی ہے بہو اس گھر کی اور ایسی بھی وہ دونوں محبت کرتے تھے ایک دوسروں سے ایک پلٹ کر آیا تو دوسرا نراز ہو پر چلا جا اگر دوسرا پر پلٹ کر آ جائے تو درمیان میں اس طرف نراز کی رہ جائے گی اور نراز کی کو کیا ہے برف کی طرح تو ہوتی ہے کتنی ہی بڑی سلکی میں آؤ بگل جاتی ہے آپ دیکھیں نا مامی نیچے شیزا پر دوپہ ہی داستان سن رہے ہوگی ساتھ بھی سنیں گے تو موم ہو جائیں گے آئے غلطی تمہاری ہے اپنی جگہ چھوڑ ہوگی تو برف پکلے گی تمہیں چاہیے تا اس کے ساتھ جاتیں راستے میں اس کا برین واش کرتیں اس کو شیزا کے خلاف بھڑکاتیں پھر خوب ڈھیل ساری شاپنگ کر کے آتیں اور شیزا کو جلاتیں نا نا ابو مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ آپ میرے نان ہے ایسے چلاکیں کون سے کھاتا ہے کیا کروں مجبور ہوں تمہاری کشتی کو ڈھوپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بیٹی کو تو زندگی میں صبح دے نہیں سکا جب صبح تھا تو دولت پاس نہیں دی اس کے حصے میں پیسہ آیا ہے تو محبت روڑ گئی ہے اور اگر میں مر گیا تو اللہ میان کو کیا مو دکھاؤں گا بیٹی کے دکھ پر تو شاید وہ مجھے معاف کر لے مگر ایک یتیم کی کفالت نہ کر سکا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا تم جاؤ جا کر اس کے ساتھ کو فون کرو گے تم اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہے مانا بو وہ بہت خدسہ کریں گے اب کوئی خدسہ خدسہ نہیں کرے گا پدھا نہیں ہے کمبخ لڑکی کہاں سے آگئی اپنا گھر تو آباد کرنی ہی سکھی تمہارا گھر بھی برباد کرنے پر تو لی ہوئی جاؤ جا کے فون کرو جاؤ ہماری بچی بھی یہ پری بلکل ہی پھلا کیا کہوں ایسی نہ سمجھ ہلو کیا بات ہے کیوں کال گیا ہاں تمہارے بہمان آئے نا کر پہ ان کے عورنر میں کیا لے کر رہا ہوں کیا کیا سموسے نہیں وہ نانا اببو پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں جہاں نم میں وہ کہہ دو ان سے دم اچھا وہ نانا اببو کو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے شاپنگ پہ رہ جانا جاتے ہیں دماغ خراب تھا میرا جو میں نے ایسا سوچا ملتا ہے ملتا کھا ملتا ہوا ملتا ہڑا تو کیا وہ تجھے شاباش دیتا میرا نام لینے کی کیا ضرورتی کتنے بات سمجھایا ہے میاں بی بی کے رشتے میں تیسرے کو کریڈٹ مت دیا کرو محبت خود جتانی پڑتی ہے اپنی اہمیت خود اجادر کرنی پڑتی ہے اب میرا نام لے لیا وہ سمجھے گا تجھے اس کی کوئی فطر نہیں ہے میں نے کہا دا تو تُو نے اسے فون کر دیا اب کیا کرو کرو کیا وہی جھاڑو پہنچا کرو یہ گھر میں میمان آئیں گے ان کی خدمت کرو بہت شوق ہے تمہیں اب کیا کرو میں جب وہ قریب آتا ہے تم پیچھے ہڑ جاتی ہو جب تم قریب آتی ہو پیچھے ہڑ جاتا ہے بلی چوہے کا کھیل بنا رکھا ہے شادی کو تم دونوں نے اب کس لیے آئیے تمہاری بھانجیاں اتنا سب کچھ کر کے بھی اسے سکون نہیں ملا جو نیا تماشا کرنے آگئی ہے رو رہی تھی شرمندہ ہو رہی تھی مافی مانگ رہی تھی وہ یہ اچھا ہے پہلے تو کسی کو مرنے پہ مجبور کر دو اور پھر آ کر سوری کہہ دو اور اتنی دیر میں تم نے اس کے دکھ سک بھی سن لی اور اسے کھانے پہ بھی روک لیا کیا کرتی دھکے دے کر باہر نکال دیتی اسے ہاں اسکولی طور پر بلکل یہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے بھی ساتھ کو ایسے ہی ٹھوکر مار کر اپنی زندگی سے باہر نکالا تھا ایک دو دن کے لیے آئی ہے چلی جائے گی اور میں نے کونسا اس سے ٹھیک سے بات کی ہے اب کیا کروں کھون ہے وہ میرا کیسے اس وقت اسے ہاتھ سے پکٹ کے گھر سے باہر نکال دو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو رہا اتنی مشکلوں سے ساتھ زندگی کی طرف لوٹا تمہیں مجھے اس گھر کو پری کو پھر سے وقت دینے لگا فنج جب وہ ٹوٹ کے بکھرا تھا مجھے تو یوں لگا تھا جیسے میں نے ایک زوتے بیٹے کو ہمیشہ کیلئی کھو دیا اور اب یہ لڑکی پھر سے اس کے سامنے آگئی پتہ نہیں کیا فیل کر رہا ہوگا وہ پری ہے نا ہینڈل کر لے گی سب کچھ آپ خود ہی تو کہتے ہیں یہ بات اب پری کو ثابت بھی کرنے دے نا بہت خوب رہا نہ دیکھو یعنی تمہاری بھانجی ہمیشہ کام بگاڑتی رہے اور پری اسے ٹھیک کرتی رہے تو ہمیشہ ایسا نہیں چلے گا اگر تمہاری بھانجی کل تک اس گھر سے نہ گئی تو میں خود اسے جانے کے لیے کہہ دوں گا یہ سن لو تو ایک ذرا سی غلطی ساری زندگی کے لیے عذاب بن گئی ہے میری مجھے تو لگتا ہے جب تک زندہ رہوں گی نا میں بس شزہ کے تانے سنتی رہوں گی رہا ہے چلے کھانا شروع کریں چند شاہدی کے بعد تو آپ پہلے با میرے کھا جانے کریں میں خ давай کھانا کب ہوں گی کہ خوالے کیے تم کیوں نہیں کھا رہے نانا板 نے تو آپ نے کھانا کھا رہا اور مامو ابھی آئے تو مامی امی کے ساتھ کھائیں گی ہمیں ساتھ کا ویٹ کریں تم ساتھ کا انتظار کرتی ہو how romantic کیا وہ بھی تمہارا انتظار کرتا ہے لگتا ہے میں نے ذرا مشکل سوال کر لیا نہیں نہیں سوال بہت آسان ہے بس بہنے کبھی ساتھ کو اپنے انتظار کروایا ہی نہیں ہاں تمتے ساتھ سے بہت محبت کرتی ہو نا تو مجھ سے کیوں ویٹ کروا ہوگی میں بھی آئی ہری ابھی مجھ جاؤ پریز مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ہم تم بہت اچھی ہو پری گھر میں اس وقت سب مجھ سے نراز ہیں سب مجھے اوائیڈ کر رہے ہیں خالہ بھی سائی بات میں کر رہے ہیں اس گھر میں اگر کوئی میرے لیے اچھا ہے تو وہ تم ہو تم نے ایک بار بھی مجھ سے مونی پھیرا علاقہ یہ سب سے زیادہ نفرت تو تمہیں مجھ سے کرنی چاہیے 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 مجھے پتا چلا تھا کہ تم ساتھ سے محبت کرتی کہ میں نے تمہارا کتنا مزا کھوڑایا تھا اس گھر میں سب کو آپ سے بہت امید ہے اور جب وہ امیدیں ٹوٹی تو سب کو بہت دکھ بھی ہوا ہے میں نے تو کبھی کبھی بھی آپ سے کوئی امید نہیں رکھی تو پی نراز کی کیسی ہے میں ساتھ سے محبت کرتی تھی اور مجھے وہ مل گئے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے ہم تانکیو درس تو تمہارا بھی بہت اچھا تھا چینج کیا وہ میں بہار جا رہی تھی نا ساتھ کے ساتھ تو اس لیے تیار رہی تھی ورنہ نورمالی میں ایسی کپڑے بہنتی ہوں دنی سنگو کوئی میکپ نہیں کوئی چولی نہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ ساتھ کو میں سمپلی اچھی لگتی ہوں اب پھر گھر کی کام ہوتے ہیں مامی کا ہاتھ بٹانا ہوتا ہے ساتھ کے بھی کتنے کام ہوتے ہیں تو اس لیے کتنے لکھی ہونا تم اور ایک اومیر ہے وہ تو مجھے میکپ کے بغیر ایکسپٹی نہیں کرتا رہے کھانا سٹارٹ کرتے ہیں بری ساتھ اچھا کیا تم آگئے تم اب ہمیں ڈینر کے لیے جوائن کر سکتے ہو بری بری مجھے تم سے کچھ بات کریں کچھ بات کریں کچھ بات کریں بری مجھے بری مجھے تم کیوں بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساد وہ محمن ہے ہماری اور کوئی بھی اسے کھانے پر کمپنی نہیں دیرا تھا تو کیا میں بھی اسے کرتی بھری وہ محمن نہیں ہے بلکہ بین بولا ہی محمن ہے اور ایسے شخص کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے بہت خیر مجھے چاہے پینے چاہے بنا کر لاؤں کھانا نہیں کھائیں گیا کھانا کھا کر آئی لیکن میں نے تو نہیں کھایا کیوں کس کا انتظار کر لیا آپ کا میں نے تم سے کہا کہ میرا کھانے پر انتظار کرو تم مجھے پتا آپ مجھے نراز ہیں میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر نہیں گئے نہیں جی نہیں وہ دادا جان نے مجھے کہا تھا اس لئے لے کے جا رہا تھا شاپ چاہے بنا کر لاؤں گیا وہ بھی میں جا کے خود بناؤں گا ایک وقت تھا جب یہ کمرہ تمہارا تھا اور میں ساتھ کے کمرے میں روکی تھی اور اب تمہاری جگہ ساتھ کے برابر ہے اور میرے نصیب میں یہ کمرہ آیا ہے بہت خوش نصیب و پریشہ آپ کے لئے تو ایک زبردستی کی شادی ہے بہت خوش نصیب و پریشہ بہت خوش نصیب اشک تو لا زوال ہوتا ہے نانا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ساتھ کو مجھے خود احساس دلانا پڑے گا کہ وہ میری زندگی میں کتنے اپورٹنٹ ہے ابھی دیکھو مجھے یہ تک نہیں کہا کہ پہلے جاؤ تم بھی کھانا کھالو بھوگ لگی ہوگی میں ہمجھے چاہر بنانے کے لئے بھیج سیاں پری؟ کیا ہو گیا؟ اکیلے اکیلے باتیں کر رہی ہوں کس سے؟ خود سے باتیں کر رہی ہوں دماغ خراب ہو گیا تمہارا مجھے تو لگتا ہے مامو کے ساتھ ساتھ بھانجی کا بھی دماغ چل گیا کھانا لگا دوں آپ کے لئے نہیں کمرے میں لے کے چاہ رہی ہوں میں کھانا شیزا کو دیکھ کر تمہارے مامو کے اتنا موٹ خراب ہو گیا باتتا نہیں یہ شیزا بھی کیوں آگے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا مامی اگر ہم کچھ سے محبت کرے ہیں نفرد اس کو کھانا کھانا ہمارا فرض ہے نا اب آپ خود سوچیں خاور محمود نے کبھی مجھے پسند نہیں کیا کہ میں نے ان کے گھر پر تین وقت کھانا کھائے وہ بھی پیٹ بھرکیا اب شیزا کا کھانا ہمارے گھر پر لکھا ہے تو وہ یہیں کھائے گی نا کون روک سکتا اسے آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں کھانا 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 آپ کی جائیں جائیں بھرکش ساد تم پلیズ مجھے استر اکنوں مت کرو جانتیوں کہ تم مجھ سے شدید ناراض ہو تم بوسیار کرو چیہو چھلاو تم جو کہنا ہے تم کہاو میں سنوں گی لیکن پلیز استرہ بے ہو مٹ کرو ساد پلیس شیزا میرے تمہارے بیچ پر اب کوئی تعلق نہیں ہے تم اپنی خالہ سے ملنے آتی ان سے مل اور چاوئے نہیں میں صرف خالہ سے ملنے آئی میں تم سے بھی بات کرنے آئی ہوں میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے ساد اس کے لئے ام ریلی سوری لیکن جب سے میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا اس کے بعد مجھے محبت نصیب میاں تو میں کیا کروں میں کیا کروں شیزا تم تو سب کچھ کر سکتے ہو تم کہتے تھے نا میں تمہارا لیے کتنی سپیشل ہوں تمہیں محبت کا مان رکھنا ہاتا ہے ساد بکواس کرتا تھا میں جھوٹ بولتا تھا میں تم سے ایسا کچھ جھوٹ تو تم اب بھول رہے ہو میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے صرف اسی لئے اپسیٹ ہو نراز ہو کیونکہ میں منگنی توڑ کے تمہارا ساد ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے جا چکی تھی لیکن اب تمہیں واپس آگئی ہونا ساد دیکھو میں تمہیں ابھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی میرے اور میرے زائد کے بیچ کر رشتہ ہے بہت ہی کمزور رشتہ ہے اگر تم چاہو تو میں وہ بھی تمہارا سکتا ہوں جس شڑا انہو شیزا جاؤ یہاں سے شیزا جاؤ یہاں سے شیزا آپ یہ آپ 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 کی تک اور کچھ کچھ حصوب آپ کچھ م کچھ اس کچھ میں تو میرا تو فرض بنتا ہے نا آپ کا خیال رکھنا ٹھیک کہہ رہا ہوں تم ایک وقت تھا جب یہ کمرہ تمہارا تھا اور میں ساتھ کی کمرہ میں رکھی تھی اور اب تمہاری جگہ ساتھ کے برا پر ہے اور میرے نصیب میں یہ کمرہ آیا ہے بہت خوش نصیب و پریشے تم نے جو چاہا وہ پا لیا اور میں اتنی تت قسمت ہوں کہ ہاتھ آیا ہیرہ بھی گوا دی یہ تو نصیب مصیب کی بات ہے پہرے تو آپ ہی اس گھر کی بہو بننی تھی اور اب میں ہوں چلو شبہ خیر ساتھ کی بھی خیر شیرزا دیکھو تم انتے دنو کے باہد آئیے اب جلدی جانے کی ہمت کرنا بہت سارے دن رہےroom تم نے ہاں صرف نہ کریں کھالا اس بار زیادہ دنوں کی گئی میں سونگی کہاں ویسے تو میرا روم بھی یوز کر سکتی ہو ریلی آپ مجھے اپنا کمرہ دیں گے ویسے تو میرے روم میں بغیر باتا ہے کوئی آنے سے مگر تمہارے لئے سپیشل ڈسک آمد تینک یو پریکٹیکل لائف میں تو تم نے ابھی تک قدم ہی نہیں رکھا ہے میں زندگی سے بہت کچھ چاہتی ہوں ساتھ میری بہت ساری خواہشات ہیں جو تم نہیں پوری کر سکتے کیونکہ تم بہت ارڈنیری سی زندگی جی رہے ہو تمہارے پاس ریس ہے کہ بس ایک بائک ہے اچھا تو تمہیں دولت کا نشہ چڑکی ہے لیکن اب تو میں واپس آگی ہوں نا ساتھ دیکھو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں چاہتے میرے اور میرے زاید کے بیچ کا رشتہ بہت ہی کمزورشتہ ہے اگر تم چاہو تو میں وہ بھی تمہاراں شیزا جو ہوں انہا فشیزا جاؤ یہاں سے شیزا جاؤ یہاں سے موسکراتا ہے درد لے کر بھی موسکراتا ہے درد لے کر بھی اشک کا یہ کمان ہوتا ہے اشک تو لا زان ہوتا ہے موسکراتا ہے میں تو شروع سے یہ جانتی تھا کہ تمہاری ایک بیٹی ہے آپ ابھی نے مجھے رشتہ کراتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا میں نے یہ بات خاور سے چھپائی کیونکہ مجھے کینیدا واپس جانے کی جلدی تھی میری بہو کی بہت طبیعت خراب دی اور اگر خاور یہ سچ جان جاتا تو رشتہ نہ کرتا وہ اپنے بچوں کی بیئے بہت پزیسے ہیں اسی لئے میں نے سچ کو جھوٹ میں بدل دیا مجھے معاف کرتا آپ کی بیٹی بھی جی میری بیٹی ہے میری بھاوی نے آپ کو ابھی اس سے خود کہا تھا کہ بھاوی بیگم کو میری بیٹی کے بارے بتا دیا کہ مجھے اس بات کر رہت نہیں ہے آپ کے گھر والوں نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے نہیں نہیں خاور سمب آپ کو غلط زہوی ہوئی ہے بس انسٹینڈنگ ہوئی ہے چھوٹ نہیں بول ساتے جو کچھ بھی ہے آپ کی بیٹی اس گھر میں نہیں آسکتی میں نے یہ شادی اپنے بچوں اور اپنے گھر کی کیر کرنے کے لئے کیا ہے کسی اور کے بچے سمبھالنے کے لئے نہیں آپ کے پاس چوئس ہے آپ اپنی بیٹی کے پاس جا سکتی یا اس گھر میں مرسس خامر بن کے رہ سکتی ہے موسیقی 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 آپ کے شوز آئندہ پالش مت کرنا میں خود کر لیں گا کیوں ٹھیک نہیں کیا کیوں کیوں کوش کیا چب بنا کر دیا تو بنا کر دیا تم کیا چاہتیوں میں تمہارا آدھی ہو جاؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ تصویر یہاں کہاں سے آئی میں تو دراز میں رکھی تھی باہر کس نے نکالے میں نے رکھی کیوں 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 کیا مطلب تصویریں چھپانے کے لئے نہیں بنوائی جاتی ہے آپ کے لئے تو یہ ایک زبردستی کی شادی ہے دکھاوا کس بات کا شیدہ کو دکھانا چاہتے ہیں عشق تو لا زوال ہوتا ہے